اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ سہری کا ٹائم تھا اور میں نے ایک دن پہلے کیمہ بنا کے رکھ لیا تھا ساتھ پڑھاتھے بنا لیے اور لسی بخارہ بنا لی تو اس طرح سے ہماری سہری جو تھی وہ چل رہی تھی آپ بتائیں آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں دوپہر کا ٹائم آ گیا تو میں نے اپنے بیٹے کے لئے کیمہ سائٹ پہ کر دیا کیونکہ ساتھ میں میں بنا رہی تھی چائنیز پود تو یہ آرمنڈ ہے جن کو میں نے فرائی کر کے رکھا ہے ساتھ میں ہرہ پیاز کھٹا ہوا ہے اور یہ مارے پیاز ہیں جن کو میں نے سکوئر کٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑی سی شملہ ملچے جو ہیں ان کو میں نے لے لیا اور ایک سائے پہ گاجروں کو کیونکہ میں نے بنانا تھا آرمنڈ شکر اور ایک فرائی ٹوائس آج چائنیز کھانے کا بڑا ویسے ہی دل کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو آج ہی بنا لیتی ہوں چیزیں پہلے سے علاقے رکھی تھی چکن کیوب رکھی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی جو اس میں ایڈ کروں گی اور بونلس چکن کیوبز ہیں اس کے علاوہ لیسن جو ہے اس کو میں نے چھوٹے پیسز کر دیا نا تو اس طرح سے پرپریشنز کی ہی ہے ایک فرائی ٹوائس کے لیے یہاں پر گاجریں ہیں اور ادھر یہ انڈے ہیں اور یہاں پر یہ ہرہ پیاز ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے بنگو بھی تو یہ چار چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں جس سٹائل سے میں بناتی ہوں چاولوں کو آلوڈی بوائل کر کے رکھ چکی ہوں پرپریشنز ہو جائیں تو پتہ چائنیز بنانے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے سب سے بڑا کام ہوتا ہے اس کی تیاری کا تو تیاری جو تھی وہ میں نے دوپہر میں کر لی تھی اور اب افتاری کا ٹائم قریب آ رہا تھا تو بس جی کام شروع ہو گیا ویجیٹیبلز جو ہے نا میں ہمیشہ کوئی کٹھا فرائی کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم ٹائم میں نا آپ کی ویجیٹیبلز ہی کٹھی فرائی ہو جاتی ہیں اس سے کوئی ورد نہیں پڑتا کہ آپ الگ الگ کرو ایک ساتھ بھی کریں گے تو وہ ہی ٹیسٹ آئے گا چاہ پلوں میں تو بس جی آج تھوڑا ویزی ڈے بھی تھا جوب تھی گھر آئی تو بس نماز وغیرہ پڑھی تھوڑا سا گھر کو کلین کیا پھر قرآن پاک لے کے بیٹھ گئی اور پھر افتاری میں یہی مور تھا کہ چلو آج کچھ کھا لیں جائنیز تھوڑا لائٹ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے افتاری میں تو بس اب یہاں ہمارے چاول جو ہیں وہ بوائل ہو گئے تھے اس میں نمک اور کالی مچے سویا ساوس وینیگر ایٹ کرنے کے بعد منی ایسٹر فرائی ویجیٹیبلز اور آملیٹ جو بنایا تھا وہ سب ایٹ کر دیا اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور تھوڑا آئل ایٹ کر دوں گی کیونکہ یہ فرائیڈ رائز ہوتے ہیں تو یہ کڑھائی میں بہت اچھے بنتے ہیں اتنے فلیم پہ میں اس کو پکا لوں گی ساتھ آلمنڈ چکن کی تیاری شروع کر رہی تھی تو لیسن جو تھے نا جو گارلک اس کو میں نے جوہوں کو کٹ لیا تھا تو اب ان کو آئل میں نا ایک دو منٹ ہائی فلیم پہ پکاؤں گی ساتھ ہی میں نے اس میں چکن ایٹ کر دیا اور چکن کی کریں گے بھنائی یعنی کہ چکن کا کلر جب پورا چینج ہوتے گا یہ تھوڑا سا وائٹ کلر کا ہو جے گا پھر میں اس میں باقی کی جو ویجیٹیبلز ہیں نا وہ آئٹ کروں گی تو چائنی سٹپ بھی بنائیں تو تھوڑا فلیم جو ہے وہ ہائی رکھا کریں یہاں میں نے ساری ویجیٹیبلز کو ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے اور دو منٹ کے لیے میں اس کو ہائی فلیم پہ کک کروں گی اگر زیادہ کروں گی تو یہ ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ پھر کھڑی کھڑی نہیں رہیں گی تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ویجیٹیبلز جو ہے وہ کھڑی کھڑی رہیں اور فلیم جو ہے وہ ہائی رکھے ہیں لیکن دو منٹ تک اس کے بعد اب اس میں میں ایڈ کروں گی سپائسز جس میں نمک ہے کالی ملچے سویا سوس وینیگر تھوڑا سا ہی میں نے ایڈ کر دیا چکن کیوبز اور پانی وانی نا تو اب اس کو میں پکا لوں گی اور پھر جب یہ کھولنے لگے گا تو اس میں ہم کون فلور ایڈ کر دیں گے کون فلور جو ہے وہ اپنے حساب سے ہی میں نے ایڈ کی ہے اب اس کو گاڑا ہونے تک تھوڑا سا کوک کروں گی ساتھ میں نے مین مارگریٹا بنا لیا تو یہ تھی جی آج کی ہفتاری ہماری تو یہی تھا کہ سرائی سوجیں گے گریوی ہو جائے گی ساتھ مین مارگریٹا اور میں کہتی ہوں کہ جتنا آپ لائٹ کھاؤن افتاری میں اپنی آپ کی تبیت بھی ٹھیک رہتی ہے تھکاوٹ کم محسوس ہوتی ہے اور عشاء کی نماز و تراویہ کا جو ہے تمام ہے نا وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ پیٹ بھر لیں گے نا تو پھر یہ کہ سپیشلی فرائیڈ آئٹمز پھر یہ کہ آپ کو نا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے روزہ کھولنے کے بعد تو الحمدللہ ہم لوگوں نے اچھی طرح کھایا پیا تو اس کے بعد بھی شکر اللہ کا طبیت ٹھیک رہی اور بس لیفٹ آور کو میں نے ڈبوں میں ڈال دیا اور سمیٹنے کا کام ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے برتنوں کو ڈش واشر میں لگا دیا اور ساتھ میں جی میں مارگریٹا ہے تھوڑا سا میں نے کہا چھلو یہ سہری میں پی لوں گی اور تھوڑا بہر لیفٹ آور سہری میں بھی کام آ جائے گا تو بس چھولے پہ نا میں نے چائے جو تھی وہ چڑھا دی تھی عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب افتاری کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے تو میں چائے کو نا چھولے پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ ہلکی آنچ میں پکتی رہتی نہیں دیر میں میں مغرب بھی پڑھ لیتی ہوں کچن بھی سمیٹ لیتی ہوں تو یہاں ہستہ ہستہ پکتی رہتی ہے تو جتنی کڑی بھی چائے ہوگی مطلب آپ کو ایک مزا تھا نا چائے پینے کھا کیونکہ اس ٹائم آپ کو چائے ہوتی ہے نرجی تو یہاں پہ ہماری کڑک سی چائے جو دیوریڈی ہو گئی تھی جس کو میں کپس میں نکال رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا نا کہ ایک دفعہ آپ اچھی سی چائے پی لو تو آپ کو حمد آ جاتی ہے پھر عشاء کی نماز ہو تراوی وغیرہ کے لیے اچھا مطلب حمد ہو تو آپ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں ادا تو کرنی ہے لیکن اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ بھی فریش ہونا چاہیے تو بس اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے ہزبنٹ جو دینا ان کی فرمائش تھی کہ برفی نکالو کیونکہ یونائٹڈ کینگ کی ہم لوگ لے کر آئے تھے کچھ دن پہلے تو یہاں میں نے تھوڑی سی برفی جو تھی وہ ان کو چائے کے ساتھ دی دی اور بس جی اب یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں اگلے ولاغ میں اللہ حافظ